سبی کو میرا پیار بھرے نمشکار آج میں آپ کے لئے بہت مزیدہ چیز لائی ہوں آج کوئی کہانی نہیں ہے کوئی قویتہ نہیں ہے مگر ہاں بہت کچھ ہے بہت ساری پریڑنا ہے اور بہت ساری سیکھ ہے آج کے اس ویڈیو کا نام ہے یا یوں کہ یہ اس رچنا کا نام ہے کرتب اور ستیتا ہم سب لوگ کرتب کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں ساتھی عدکاروں کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں مگر سچا یہ ہے کہ ہمیں اپنے کرتب کے اور تھوڑا زیادہ دھیان دینا چاہیے ہے نا سہی بار تو چلیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ رچنا ہے ڈاکٹر شام سندر داسچی کے ڈاکٹر شام سندر داسچی کا جن کاشی میں ہوا تھا آپ ہندی کے بہت ہی انانی بھاکت تھے آپ نے بڑی ہی نشتہ سے بڑی ہی بھاکتی بھاو سے ہندی کے سیوا کری ہے اور بڑی ہی سندر رچنائیں دی ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہاں بہت مہتوپورن بات ہے کہ آپ نے اپنی رچناوں کو وشو ودیالے کے بھونوں تک پہنچایا ہے آپ نے اپنی ان مہان کلاکرتیوں کو میں رچناوں کو کلاکرتیوں کا نام دے رہی ہوں کیونکہ یہ بھی کلم سے ہی بنائی جاتی ہیں جنرلی سادھارا طور پر اتنی سندر رچنائیں میوزیم کی علماریوں میں بند ہو جاتی ہیں مگر آپ کی مہانتہ تھی اور آپ کا پریشرم تھا کہ وہ وشو ودیالے تک پہنچیں اور بہت سارے بچوں کو اس سے بڑی سہیتہ ملی سوچنے کی نئی دشا ملی ہے اور آپ کے اسی کارے کو دیکھتے ہوئے کاشی ہندو وشو ودیالے نے آپ کو ڈیلٹ کی اپادی سے گوروان بھی کیا تھا آج ہم پی ایچ ڈی کی باتیں کرتے ہیں ڈیلٹ کا مہتر تھوڑا کم ہو گیا ہے مگر پہلے ڈیلٹ اپنے آپ میں ڈاکٹریٹ سے کم نہیں ہوا کرتا تھا آپ کی مہان رچناؤں میں بھاتیندو حریششن بھاشا ویجیان ہندی بھاشا ناغری ورن مالا گوسوامی تلسی داس جو کہ ہندی سائیت میں اپنا وشیش اسثان رکھتے ہیں آج کا یہ نبند میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا تھا یہ ہے کیا واسطہ میں ایک نبند ہے ایک بہت سندر رچنہ ہے جو کہ ڈاکٹر شام سندر داس جی کی نیدی شکشہ نام گرند سے لیا گیا ہے اس نبند میں لےخک نے ہمیں اپنے کرتاویوں کے پرتی نشتھاوان بننے کے لئے کہا ہے وہ ستیتہ کو کھلے روپ میں اپنانے کا آگرہ کرتے ہیں جھوٹ بولنا پاپ کارے کرنا کائرتہ جیسے درگنوں کو چھوڑ کر ستیمارک پر چلنے کے لئے پریرد کرتے ہیں آپ کے ویچار اتیانتھی پرینا دائک ہے ویدیارتیوں کے من میں کرتاو اور ستیتہ کے پرتی جاگر روپ تلانے کے اُدیش سے اس پاٹ کا چیان کیا گیا ہے پاس تکتہ یہ ہے کہ کرتاو اور ستیتہ یہ ایک سکھے کے دو پہلو ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کرتاوے کا بود ماتا پتا کراتے ہیں اور جب تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں ویدیالے جانے لگتے ہیں یہ برابر کی ذمہ داری ادھیابکوں کی بھی ہوتی ہے انہیں اپنے کرتاوے کا بود کرانے کا اور ستی مارک پر چلنے کے لیے پریرد کرنے کا ڈاکٹر صاحب یہاں کہتے ہیں کرتاو ویعا وسطو ہے جسے کرنا ہم لوگوں کا پرم دھرم ہے اور جس کے نہ کرنے سے ہم لوگ اور لوگوں کی درشتی میں گر جاتے ہیں اپنے کو چرطر سے نیچ بن جاتے ہیں پرارم بک عوستہ میں کرتاو کا کرنا بینا دباؤ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلے پہلے من آپ ہی اسے کرنا نہیں چاہتا ماتا پتا کا کرتاو لڑکوں کی اور دیکھ پڑتا ہے اس کے اترک پتی پتنی سوامی سیبک اور ستری پرش کے پرس پر انیک کرتاو ہیں گھر کے باہر ہم مطروں پڑوسیوں اور پر پرجاؤں کے پرس پر کرتاو کو دیکھتے ہیں اسی لیے سنسار میں منوشی کا جیون کرتاو سے بھرا پڑا ہے جدھر دیکھو ادھر کرتاو ہی کرتاو دیکھ پڑتا ہے بس اسی کرتاو کا پورا پورا پارن کرنا ہم لوگوں کا دھرم ہے اور اسی سے ہم لوگوں کے چرطر کی شوبہ بڑھتی ہے کرتاو کرنا نیائے پر نربھر ہے اور وانیائے ایسا جسے سمجھنے پر ہم لوگ پریم کے ساتھ اسے کر سکتے ہیں لیکھ ہمیں یہاں بتانا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کرتاو کی اور دھیان دینا چاہیے اور کرتاو ہی کیا ہے جس کو کرنے کا ہمارا من نہیں کرتا ہمارا من تو کرتا ہے صرف اپنے عدکاروں کی اور دھیان دینے کا میں نے پہلے بھی بتایا کرتاو اور عدکار ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں اگر ہم کرتاو کی اور پوری نشتہ سے سوچتے ہیں اور کرتے ہیں تو ہمیں عدکار اپنے آپ ہی مل جاتا ہے اس کے لئے ہمیں کوئی پریشم زیادہ ہمیں آتن گھورف ہوتا ہے اپنے اوپر ابھیمان ہوتا ہے میں اسے گھمنڈ نہیں کہوں گی ابھیمان کا مطلب یہاں پر ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر بھی سممان ہوتا ہے جیسے کہ ہم صحیح کام کرتے تو ہم اندر یا اندر خوش ہونے لگتے ہیں مگر جب ہم کوئی غلط کام کرتے تو ہماری نظریں اپنے آپ ہی جھک جاتی ہیں ہے نصیبت آئی آگے دیکھتے ہم لوگوں کی من میں ایک ایسی شکتی ہے جو ہمیں سبھی برے کرموں کو کرنے سے روکتی ہے اور اچھے کاموں کی اور ہماری پرورتی کو چھکاتی ہے یا بہودہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی منوش کھوٹا کام کرتا ہے تب بینا کسی کے کہے آپ ہی لجاتا ہے من میں دکھی ہوتا ہے لڑکو تم نے بہت دیکھا ہوگا جب کبھی کوئی لڑکا کسی مٹھائی کو چُر کر کھا لیتا ہے تب وہ من دوسرا لڑکا ہے جو کبھی کچھ چُڑا کر نہیں کھاتا صدا پرسند رہتا ہے اور اس کے من میں کبھی کسی پرکار کا ڈر اور پشتاوہ نہیں ہوتا اس کا کیا کارن ہے یہی کہ ہم لوگوں کا یح کر دو کہ ہم کبھی چوری نہ کر پرنتو جب ہم چوری کر بیٹھتے ہیں تب ہماری آتما ہمیں کوسنے لگتی ہے اسی لئے ہمارا یہ دھرم ہے کہ ہماری آتما ہمیں جو کہے اس کے انسار ہم کریں دھرن وشواس رکھو کہ جب تمہارا من کسی کام کے کرنے سے ہچ کچائے اور دور بھاگے تب کبھی تم اس کام کو نہ کرو تمہیں اپنا دھرم پالن کرنے میں بہودہ کشت اٹھانا پڑے گا اس سے تم سا ہس نہ چھوڑو کیا ہوا جب تمہارے پڑوسی تھگ ردی اس ست پرت سے دھنا دے ہو گئے اور تم کنگال ہی رہ گئے کیا ہوا جو دوسرے لوگوں نے جھوٹی چاٹو کاری کر کے بڑی بڑی نوکری پالی اور تمہیں کچھ نہ ملا کیا ہوا جو دوسرے نیچ کرم کر کے سکھ بھوکتے ہیں تم صدا کشت میں رہتے ہو تم اپنے کرتا دھرم کو کبھی نہ چھوڑو دیکھو اس سے بڑھ کر سنتوش اور عادر کیا ہو سکتا ہے کہ تم اپنے دھرم کا پالن کر سکتے ہو یہاں لے خک ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں لے خک کہتے ہیں ہمارے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک بھگوان ہوتا ہے اور ایک دشت ہوتا ہے بھگوان ہمیں صحیح کام کرنے کے لئے ہمیشہ پریرد کرتا ہے اور دشت ہماری آتما ہے جو کبھی کبھی ہمیں بھٹکا دیتی ہے مگر دونوں ہی سمان روپ سے جاگرت ہیں اور دونوں ہی ہمیں صحیح دشا دکھاتے ہیں چاین تو ہم کو ہی کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے اسی لئے بہت بار آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ماتا پتا کہتے ہیں اپنے ویویق سے کام لو ویویق آخر کیا ہے ہماری بدھی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہمارے اندر دو طرح کا من ہوتا ہے ایک دانو ہوتا ہے ایک مانو ہوتا ہے تو ہمیں کس کی بات سننی ہے بہت بار ہمارے جیون میں ہوتا ہم دیکھتے ہیں ہمارا پڑوسی اس کے پاس تو بڑی بڑی گاریاں ہیں اور خوب دان ہیں اور ہم بڑے ہی کشت سے جی رہے ہیں کوئی بات نہیں مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہم بھی ویسا ہی ویوہار اپنے جیون میں کریں کیا ہم اتنے ہی امانداری سے ہمارے بچے ہوتے ہیں بہت بار وہ دیکھتے ہیں ان کے مطروں کو بڑی اچھی نوکری مل گئی اور ہمارا بچہ بڑا دکھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو بھوز دینے کو پیسے ہی نہیں ہے آپ کی تو کوئی اونچی پہنچ ہی نہیں کیونکہ انہیں نوکری نہیں مل رہی اونگلی کبھی نہیں اٹھانی چاہیے بلکہ ان کے ویوہار کا انسرن کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے وہ کس سممان سے جی رہے ہیں اور اس سے ہمیں کیا سممان مل رہا ہے ہمیں کیا سکھشا مل رہی ہے مشکلیں بھی ہمیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا سکھا کہ ہی تو آپ کو صحیح فل ضرور ملے گا ہو سکتا ہے کبھی کبھی دیری ہو جاتی ہے مگر انیائے کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا کہتے ہیں اوپر بارا جو بیٹھا ہے وہ سب دیکھتا ہے اور وہ ہمیشہ نیائے کرتا ہے آئیے آگے دیکھتے ہم ہم لوگوں کا جیون صدا انیک کاریوں میں ویگر رہتا ہے ہم لوگوں کو صدا کام کرتے ہی بیٹھتا ہے اس لئے ہم لوگوں کو اس بات کا پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ صدا اپنے دھرم کے انسار کام کریں کبھی اپنے پد سے نہ ہٹے چاہی اس کو کرنے میں ہمارے پران بھی چلے بھٹکانے کی پوری کوشش بھی کرتا ہے مگر ہمارا منجو ہوتا ہے ہم جب کبھی ہم غلط کام کرنے کی جراز بھی اوچھلت ہوتے ہیں تو ہم روکتا ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے نہیں نہیں اگر کسی کو پتا چل جائے گا تو کیا ہو گا مات پتا کو پتا چل جائے گا تو نہیں کتنا اپمان محسوس ہو گا وہ ہم روکنی کی پوری کوشش کرتا ہے بہت بار تو ہم سمجھ جاتے ہیں مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اسے انسنہ کر دیتے ہیں اور بات میں بہت پشت آتے ہیں میں نے کیوں کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا لیکھ ہمیں یہ ہی سمجھ آتے ہیں اپنی انتر آتما کی آواز کو سنیے اور اسی کے انسار کارے کریے جس سے آپ کو سممان کانباب ہوگا اپنے اوپر گرف ہوگا جو آپ نے اپنے ماتا پتا سے سیکھا ہے اپنے گرو جنوں سے سیکھا ہے دھرم پالن کرنے کی مارک میں سب سے ادھگ بادا چت کی چنچلتا ادیش کی اسثیتا اور من کی نربلتا سے پڑتی ہے منوش کے کٹا پی مارک میں ایک اوہ تو آتما کے بھلے اور برے کرموں کا گیان اور دوسری اور آلس سے اور سوارت پڑتا رہتی ہے بس منوش انہی دونوں کے بیش میں پڑا رہتا ہے اور انت میں یدی اس کا من پکا ہوا تو وہ آتما کی آگیا مان کر اپنے دھرم کا پالن کرتا ہے یدی اس کا من کچھ کار تک تو بھی دھانے پڑا رہا تو سوارت پلتا نشش اسے آگ دیگی ہے کہ آتما جس بات کو کرنے کی پرورتی دے اسے بینا اپنا سوارت سوچے چھٹ پٹ سے گر ڈالا چاہیے ایسا کرتے کرتے جب دھرم کرنے کی بات پڑے گی تب پھر کسی بات کا بھائی نہ رہے گا دیکھو اس سنسار میں کتنے بڑے بڑے لوگ سبھی نے اپنے کرتا کو سب سے شریشت پانا ہے کیونکہ جتنے کرم انہوں نے کیے ان سبھی میں اپنے پر دھیان دیکھ کر نیای کا بڑھ گیا یہاں پر لیکھا خم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں سوارتھی نہیں ہونا چاہیے سیل فش نہیں ہونا چاہیے آلس سے کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے اپنے کرتا سے مطرت کرنی ہے میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ بہت بار ہوتا ہے ہمارا من ڈول جاتا ہے ہم دوسرے کے سکھ کو آنند کو دیکھ کر دویش بھاونہ میں آ جاتے ہیں اور بس کسی طرح اس کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بس جہاں یہ بھاونہ آتی ہے ہم اپنے کرتا ویسے ڈگمگا جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے مگر جب ہم اپنی ماتا پیدا کو دیکھتے ہیں اپنے گرو جنیت کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ اپنی آتما کی آواز سنتے ہیں تب ہم کبھی نہیں لڑ کھڑاتے ہمیشہ سممان پور بک جیون جیتے ہیں ہمارے بچوں کو بہت زیادہ سوچنا ہے ایسا نہیں کہ یہ سکشہ صرف بچوں کے لیے ہے یہ بڑوں کے لیے بھی ہم سب کے لیے ہے سب کے جیون میں ایسا وقت آتا ہے جب ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں کبھی ہم اپنے لیے لڑکھڑاتے ہیں تو کبھی ہم اپنے بچوں کے لیے لڑکھڑاتے ہیں مگر ہمیشہ ہم کو اپنی آتما کی آواز سنی ہے تب ہمیشہ سممان ملے کا اور اپنی اوپر وشوا ہو گ گرب ہو گ کہ ہم مشکل پلوں میں نہیں لڑکھڑ آئے ہیں جن جاتیوں میں یگن پایا جاتا ہے وہ سنسار میں انتی کرتی ہیں اور سنسار میں ان کا نام آدر کے ساتھ لیا جاتا ہے ایک سمیں کسی انگریز جہاز میں جب وہ بیچ سمندر میں تھا ایک چھیت ہو گیا اس پر بہت چیز ستری اور پورش تھے اس کے بچانے کا پورا پورا ادیو کیا گیا پر جب کوئی اپائے سفل نہ ہوا تب جتنی ستری ستری سب نابوں پر چڑھ کر بیدہ کر دی گئے اور جتنے پورش اس پورت پر بچ گئے انہوں نے اس کی چھت پر اکٹھے ہو کر ایشور کو دھنیواز دیا کہ وہ اب تک اپنا کر ستری اور ستری کی پران رکش میں سہایق ہو سکے ندان اسی پرکار ایشور کی پران کرتے کرتے اس پورت میں پانی بھر گیا اور وڑو گیا پر ای لوگ اپنے ستھان پر جو کھرتیو کھڑے رہے انہوں نے اپنے پران بچانے کا کوئی ادیوگ نہیں گیا اس کا کارن یا تھا یدی وہ اپنے پران بچانے کا ادیوگ کرتے تو ستری اور بچے نہ بچ پاتے اسی لیے اس پورت کے لوگوں نے اپنا دھرم یہی سمجھا کہ اپنے پران دے کر اس تری اور بچوں کے پران بچانے چاہیے اسی کے ورد پران ستیش میں رہنے والوں نے ایک ڈوبتے ہوئے جہاج پر سے اپنے پران تو بچائے کنطو اس پورت پر جتنی اس تری اور بچے تھے ان سب ہی کو اس ہی پر چھوڑ دیا اس نیچ کرم کو سارے سنسار میں نندہ کی گئی اسی پرکار جو لوگ سوارتھی ہو کر اپنے کرتوے پر دھیان نہیں دیتے وہ سنسار میں لجت ہوتے ہیں اور سب لوگ ان سے گھرنا کرتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں شاید اب تک ہمارے دھرم کیا ہے اور ہمارا سوارت کیا ہے ایک بہت سندر تی کہانی یہاں بتانی ہے ایک بار ایک جہاز جا رہا تھا انگریزی جہاز تھا جس میں بہت ساری اسری بھی تھیں برش بھی تھے اور بچے بھی تھے اچانک پتا چلتا ہے کہ جہاز میں ایک چھے تھے اور اگر جتنے بھی پرش رہتے ہیں وہ سب اس جہاز کی چھت پر آ جاتے ہیں اور بھگوان کا کوٹ دھنوا دیتے ہیں کہ وہ اپنے کرتوے سے نہیں ڈگمک آئے ان کی اندر سوارت کی بھاونہ نہیں آئی ان کی اندر اس مشکل سمیے میں بھی مانو تا بچی ہوئی تھی لوگوں نے اس بات کی بہت پرشن شاہ کری بہت سب لوگوں نے اس بات کی پورے وشو میں تاریف کی گئی اس کے ساتھ ہی ایک بار اس کے بلکل بھی بریت ہوا فرانس دیش میں رہنے والوں گیا ایک ڈوبتے ہوئے جہاد پر سے اپنے پران تو بچا لیے مگر اس جہاز میں جتنی بھی اس سریاں اور بچے تھے ہم سب کو وہی مرت مرت لیے چھوڑ دیا اس بات کی بہت نندہ ہوئی سارے وشو میں نندہ ہوئی اتنا سوارت کیسے کوئی اتنا سوارت ہی ہو سکتا ہے ہم اگر اچھا کرتے ہیں تو ہمارے نندہ ہوتی ہے مگر ہاں ایک بات دیان دینے یو کہ ہے اگر ہم نے ذرا سے بھی گلتی کری ذرا سے بھی ہمارے قدم لڑکھڑائیں ہماری نندہ بہت زیادہ ہوتی ہے مگر ہاں اگر ہم ڈھیر ساری اچھائی کرتے ہیں تب بھی ہماری اچھائی دوسروں کی اور اپنے اوپر وشواس رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنا کام صحیح کیا ہے اور پوری ایمانداری سے کیا ہے سبر کا فل کبھی بھی ویرث نہیں ہوتا نیکسٹ پیراگرہ کرتا وی پالن سے اور ستیتا سے بڑا گھنشت سمبند ہے جو منوش اپنا کرتا وی پالن کرتا ہے وہ اپنے کاموں اور وچنوں میں ستیتا کا بارتاو بھی رکھتا ہے وہ ٹھیک سمیے پر اچھے تریتی سے اچھے کاموں کو کرتا ہے ستیتا ہی ایک ایسی وستو ہے جس اس سنسار میں منوش اپنے کاریوں میں سفلتا پا سکتا ہے کیونکہ سنسار میں کوئی کام جھوٹ بولنے سے نہیں چل سکتا یدی کسی گھر کے سب لوگ جھوٹ بولنے لگیں تو اس گھر کا کوئی کام نہ ہو سکے گا اور سب لوگ بڑا دکھ بھوگیں گے اس لئے ہم لوگوں کو اپنے کاریوں میں جھوٹ کا برطا نہ کرنا چاہیے اتائیب ستیتا کو سب سے اونچا ستھان دینا چاہیے سنسار میں جتنے پاپ ہیں جھوٹ ان سبوں میں برا ہے جھوٹ کی اتپتی پاپ کٹلتا اور کائرتا کے کارن ہوتی ہے بہت سے لوگ سچائی کا اتنا تھوڑا دھیان رکھتے ہیں کہ اپنے سیوکوں کو سویم جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں پر ان کی اس بات پر آشر کرنا اور کردھنا ہونا چاہیے جب ان کے نوکر بھی ان سے اپنے لئے چھوٹ بولیں یہاں پہ لیکھا ہم کو بتانا چاہتے ہیں کٹلتا وے پالن اور ستیتا ان دونوں میں بہت گہری دوستی ہے کٹلتا وے پالن تب ستیتا ہمیشہ سہارا لیتا ستیتا کی لاتھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے مگر وہیں جب کبھی ہم لڑکھڑاتے ہیں تو بھلا کیوں لڑکھڑاتے کیونکہ ہمارے اندر آلس ہوتا ہے ہمارے اندر لالچ ہوتا ہے بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے آپ ایک شاہ تو کچھ اور ہمارے کرم کچھ ہوتے کئی بار آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے بڑے گھر کے اندر ہوتے ہیں مگر کبھی کوئی میترہ آگیا یا کسی کا فون آگیا تو اپنے نوکر سے کہتے کہ تو صاحب گھر پر نہیں ہے ہم انہیں غلط بات کرنا سکھاتے ہیں پھر جب وہ ہی غلط بات وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں تب تو ہم بہت گصہ ہو جاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کیا کرم ہیں اور ہماری کیا اپیکش شائع ہیں دوسروں سے کہتے یہ دنیا بہت چھوٹی ہے ہم جیسا کرتے ہیں گھوم کر کے ہمارے پاس ویسا ہی آتا ہے ہم اپنی کرموں پر اپنی وچنوں پر اپنی دھرم پر دھیان دینا چاہیے بہت سے لوگ نیتی اور آوشکتہ کے بہانے جھوٹ کی رکشہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو پرکاشت نہ کر دوسری بات کو بنا کر کہنا نیتی کے انسار سمایان اکل اور پرم آوشک ہے پھر بہت سے لوگ کسی بات کو ستھے ستھے کہتے کہ جس سننے والا یا سمجھے کہ یہی بات ستھے نہیں ورن اس کا الٹا ستھے ہوگا اس پرکار سے باتوں کا کہنا چھوٹ بولنے کے پاپ سے کسی پرکار کم نہیں ہے یہاں پہ لے خک ہمیں ہماری وانی کے اوپر بات کرتے ہیں بہت بار ہوتا ہے دوسروں کے بہکاوے میں آج نہیں ابھی یہ بات نہیں بتانا یا ہم نے بہت بار سمجھ پتروں میں دیکھا ہوگا نیوز چینل میں دیکھا ہے گلت گلت باتیں پرکاشت ہوتی ہیں جیسے آج کل کی بات ہے کرونا کا سمجھ چل رہا ہے ہمارے پاس صحیح آقڑے نہیں ہیں سمجھ پتر کچھ اور کہتا ہے ہر انسان ایک انتکار میں ہے مگر کیا ہم اپنے میڈیا سے اپنے سمجھ پتروں سے یہ ہی اپیقش رکھتے شاید نہیں ہم سب ستیتا کو جاننے کا اور کہنے کا پورا عدیقار ہے اس کے لئے سمجھ کا انتظار شاید غلط ہے اگر ہم صحیح راستے پر چلتے ہیں اور صحیح بات کی پشتی کرتے ہیں پوری جانکاری کے ساتھ کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے مگر وہی اپنی کلم پر دھیان دینا پوری پشتی کے ساتھ کہیں پر بھی ہم کوئی بات کوٹ کر رہے ہیں ستیتا کے ساتھ سنسار میں بہت سے ایسے نیچ اور کچھت لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولنے میں اپنی چطرائی سمجھتے ہیں اور ستی کو چھپا کر دھوکہ دینے یا جھوٹ بول کر اپنے کو بچا لینے میں ہی اپنا پرم گورف مانتے ہیں ایسے لوگ ہی سماج کو نشٹ کر دکھ اور سنتاب کو پیلانے کے مکھے کارن ہوتے ہیں اس پرکار چھوٹ بولنے سپش نہ بولنے سے ادھک نندت اور قدصت کرن ہے یہاں پر لے خک پھر وہی بات کہتے اپنی وارن پر اپنی کلم پر کارن کر مہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے چھوٹ بول دیا اور کسی کو نہیں پتا چلا ہم تو بڑے مہان کلاکار ہوئے ایسا بلکل نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے چھوٹ بول کر کے اپنی چطرائی دکھا کر ہم اپنی ہی نظروں میں گر جاتے ہیں ہم اپنا ہی سممان کھو دیتے ہیں سچائی تو وہ ہے جب ہم پوری ہمت کے ساتھ ساتھ صحیح بات کہ سکھیں تب ہمارا سممان بڑھتا ہے تب ہمیں سممان ملتا ہے اور جب ایک سماج میں ایسے لوگ ہوتی ہیں جن ان کے پاس ہمت ہوتی ستھ کہنے کی تو اس سماج میں دیوی سرسطی اور دیوی لکشمی دونوں آتی ہیں وہاں سمردھی ہوتی ہے سممان ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور بھی کئی روپوں میں دیکھ پڑتا ہے جیسے چھپ رہنا کسی بات کو بڑھا کر کہنا کسی بات کو چھپانا بہت بدلنا چھوٹ مو دوسروں کے ساتھ ہامے ہامی لانا پرتیگیا کر کے اسے پورا نہ کرنا اور ستھے کو نہ بولنا اتیادی جبکی ایسا کرنا دھارم کے ورد ہے تب سے سب باتیں چھوٹ بولنے سے کسی پرکار کم نہیں ہے پھر ایسے لوگ بھی ہوتے جو مو دیکھی باتیں بنایا کرتے پرندوق کرتے وہی کام ہیں جو انہیں رچتا ہے ایسے لوگ من میں سمجھتے ہیں کہ سب کو کیسا مور بنا کر ہم نے اپنا کام کر گیا پر واسطہ میں اپنے کو ہی مور بنا تے ہیں اور انت میں ان کی پول کھل جانے پر سماج روپ ہیں بہت بار ہم باتوں کو گھما گھما کر کہتے ہیں بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم چھپا جاتے ہیں یا کہنا کچھ اور ہے کہتے کچھ اور ہیں شبدوں کا کھیل کیا یہ دھرم سنگت ہے یا دھرم کے ورط ہے ہے نا سوچنے والی بات بلکل دھرم کے ورط ہے ہو سکتا ہے کچھ پل کے لیے کچھ سمی کے لیے لوگ آپ کی باتوں پر وشواس کر لیں آپ کو سممان بھی کر دیں مگر جھوٹ کی عمر بہت لمبی نہیں ہوتی سچائی نشت روپ سے سامنے آتی ہی آتی ہے اور جب ستی پتا چلتا رہے تو بہت ترسکار ہوتا ہے بہت اپمان ہوتا ہے سماج سے جو اپمان ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے مگر جب ہم اپنی نظروں میں خود گر جاتے ہیں تب ہمیں کوئی نہیں اٹھا پاتا ستیتا پر آڈگ رہنا ہے نیچ پیرگرم کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے میں کسی گن کی نہ رہنے پر بھی گن بنا چاہتے ہیں جیسے یدی کوئی پرش کویتا کرنا نہ جانتا ہو پر وہ اپنا ڈھنگ ایسا بنائے رہے جسے لوگ سمجھیں کہ وہ کویتا کرنا چانتا ہے آڈم مر رکھنے وارا منوش چھوٹا پر سب لوگوں کی آنکھوں میں چھوٹا اور نیچ گنا جاتا ہے پر انتو وہ آڈم بر سے دور بھاگتا ہے اور اسے دکھاوا نہیں رجتا اسے تو اسی میں بڑا سنتوش اور آنند ہوتا ہے کہ ستیتا کے ساتھ کرتو پالن کر سکتا ہے یہاں لےخک ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ آڈم بر کیا ہے ہوتے کچھ اور ہے مگر ہم دوسروں کے سامنے ایک ایسا آورن اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں یا یوں کہ یہ ایک ایسے کچھوے کی جیسی شیل ہوتی ہے نا اس شیل میں گھس جاتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ لےخک بتا رہے کوئی کبھی نہیں ہوتا مگر وہ دکھاوا کرتا ہے کہ وہ اس دنیا کا سروش رشت کبھی ہے مگر اس سروش رشت کے ساتھ وہ نیائے نہیں کر پاتا مگر جس دن اس کا یہ جھوٹ کھولتا ہے تو بہت ہی اپمان کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت ہی نرادر کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر کیوں جھوٹ بولیں کیوں نہ ہم سچائی کے ساتھ رہ لیں جہاں ہمیں سممان بھی ملے اور آدم سنتوش بھی ملے گا پیسرا تو آپ کے ہاتھ پہ کہ آپ کیا چاہتے ہیں نیکس پیلاغ کھو کا یہ پرم دھرم ہے شریش مانے اور کبھی نہ جھوٹ بولیں ستھ بولنے ہی سماج میں ہمارا ستھ بولنے ہم آنند پوروک اپنا سمی بتا سکیں گے کیوں کیوں سچے کو سب کوئی چاہتے ہیں اور جھوٹے سے سب ہی گرہ کرتے ہیں یدی ہم صدا ستھ بولنے اپنا دھرم مانیں گے تو ہمیں اپنے ہم اپنے من میں صدا تنتشت اور سکھی بنے رہیں گے لے کک ہمیں کیا بتا رہے ہیں ایک بار پھر سے وہی بار ہمیں ستھ کا ساتھ دینا ہے جھوٹ سے دور رہنا ہے کیوں شانتی چاہتے ہیں اور سممان چاہتے ہیں ہم کتنے دن جھوٹ بول کے جی سکتے ہیں ساتھ دیتے ہیں تو جو ہمیں سممان ملتا ہے وہ ہمیں ساری زندگی ملتا ہے جو خوشیاں ملتی ہیں وہ ہر پل ملتی ہیں اگر ہم جھوٹ بولتے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کی خوشی مل جائے مگر ہمارے من میں جو چور ہوتا ہے جو ڈر ہوتا ہمیں کھائے جاتا ہے کھائے جاتا ہے کوئی میری سچا ہی نہ جائے کوئی کسی سے کہنا دیں بس اسی ڈر میں جیتے رہتے تو بہتر یہ نہیں کہ ہم ستھ تک ساتھی بنیں اور ستھ کو اپنا ایک اچھا دوست بنا لیں تو بچوں آج ہمیں اس پار سے بہت کچھ سیکھنے کے لئے میرا کہ ہمیں اپنے جیون میں کیا چاہیے اور ہمیں وہ کیسے مل سکتا ہے ہم سب کے جیون میں کچھ سپنے ہوتے ہیں کچھ آکانشائیں ہوتی ہیں اور ان سارے سپنوں کو پورا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے ستھے کے راستے پہ چلو اپنی من کی بات سنو آپ کا دل جو کہتا ہے آپ وہ سنیے اور اور کیا بس اور کچھ بھی نہیں زندگی اچھے ہو جائے کوئی ڈر نہیں ہوگا دھیر ساری خوشیہ ہوں گی دھیر سارا سممان ہوگا ایک سادھارا انسان صرف یہی جانتا ہے چاہے وہ بڑا ہو چاہے ساپک ہو چاہے ابھی بھاوک ہو سب کے سپنے ایک ہی ہوتے ہیں بس راستے تھوڑے تھوڑے الگ ہوتے ہیں ہر بچے کی چاہ ہوتی ہے اس کے بہت اچھے سی نمبر آئے اسے بہت اچھے سی نوفی ملے تو کیا کرنا ہے اچھے سے پڑھائی کرنی ایمانداری سے کام کرنا ہے اپنے مات پتہ کی اپنے ٹیچرز کی بات سنی ٹیچرز کے بھی سپنے ہوتے ہیں مگر وہ سپنے اپنے بچوں کے لیے ہوتے ہیں اپنے چھاتروں کے لیے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے جیون میں سفلتا ملے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بھی اپنے بچوں کو صحی راستہ دکھانا ہے کبھی کبھی اس کے لیے تھوڑا بہت ڈانٹ نہ بھی پڑتا ہے بچوں کو ہمارے سمجھ نہ پڑے گا اگر اس ڈانٹ میں سچائی ہے اور اچھی سوچ ہے تو ہمارے بچوں کو سفلتا ضرور ملتی ہے مات پتہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سفلتا ملے ان کا بھاوش اجول ہو ان کا جیون خوش سے بھرا ہو اس کے لیے ہمارے مات پتہ بڑی محنت کرتے ہیں بہت کش رہتے ہیں مگر ہمیں اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھانا ہے انہیں سمجھانا ہے انہیں ان کنکڑی تک پہنچانا ہے کام سب کو کرنا ہے مگر جب وہ کام صحیح راستے پر چل کر ہوتا ہے تو شاید کبھی کبھی تھوڑا سا سمجھ زیادہ لگ جاتا ہے مگر سفلتا نشت ہے اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا اسے کوئی نہیں روک سکتا ہم سب آج سے ایک شپت لیتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں گے پوری ایمانداری سے کریں گے امید ہے ہمارے بچوں کو آج کا یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور اپنے جیون کے لیے کچھ نہیں سوچ ملی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواز اور اگر آپ کو سمجھ میں آیا اور آپ نے جیون کے لیے کوئی ایک صحی سا راستہ چنا تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ نشے کریے گا اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آیا اور آپ نے اپنے جیون کا وہ صحی راستہ چن لیا تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور انہیں بھی بتائیے گا زندگی بہت آسان بہت سندر بس صحی راستے پر چلنا ہی ہم سب کو last but not the least ایک important کام آپ کو اپنا یہ فیوریٹ چینل سبسکرائب کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کومنٹ باکس میں لکھنا ہے کیا آپ کو اپنی زندگی کا راستہ مل گیا اور اگر ملا تو کیسے بائی